السلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ اب سب کے پیار بھرے فیڈ پیک کا بہت ساری آپ کو کہانیاں سنائی ہیں سچے واقعات جو لوگوں کی زندگیوں میں ان کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں آج ایک ایسی واقعات آپ کو سنانے جا رہا ہوں زندگی میں جس میں کہانی سنتے ہوئے آپ کے دماغ میں بھی بہت سارے سوالات آئیں گے کیا وہ فرشتے تھے یا کوئی جنات ایسے مختلف قسم کے سوالات میں نے جمعے کو لائیو کیا تو ان میں بھی ان کا میں نے سپیشل نام لیا اور میں نے کہا جس کا تہ دل سے میں شکریہ دا کرتا ہوں سپیشلی جن کو میں محبت کے لفظوں میں یاد کرتا ہوں استادوں کا درجہ دیتا ہوں جن سے زندگی کی بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں سیکھ بھی رہا ہوں ایک ایسی شخصیت جو ہر وقت غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں غریبوں کا سہارہ بننے کے لیے تیار ہیں دین کی بات آ جائے تو جان بھی قروان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کہیں کہ مذہر ملک لفظوں میں بڑھا جڑھا کے پیش کر رہا ہے لیکن آج جب آپ کہانی سنیں گے اگر باپ کردار میں ایسا تھا جو آج آپ سنیں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میری بات لفظوں میں نہیں واقعی دین کے لیے وہ کہتے ہیں جان بھی حاضر ہے نام ہے ان کا چودری نصر اللہ نصر اللہ چودری احمدی بھائی چودری نصر اللہ جو ہیں کافی ٹائم ہو گیا میرا ان کے ساتھ ایک تعلق بنا جب کبھی موقع ملتا ہے مجھے میں ان کو کال کرتا ہوں اور ان سے مختلف دین کی باتیں سیکھتا ہوں تو دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان سے ہی کیوں سیکھتا ہوں وہ اس لیے کہ جب باپ اس مقام پہ ہوگا تو وہ یقیناً انہی کا خون ہے تو ان کے اندر بھی وہ جستجو وہ لگن وہ محبت وہ چاہت وہ سب کچھ ویسا ہے جو باپ نے بیٹے کی دربیت کی تھی میں نے یہ کاغذہ لکھ لیا ہے اگر کوئی واقعہ بھولوں تو یہیں سے واقعہ لے لوں جنہوں نے کہانی سنائی واقعات سنائے اکٹھے ان کے واقعات سنتا رہتا تھا سنتا رہتا تھا آج اجازت لی بڑی مشکلوں سے اجازت میں انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں کیونکہ ان میں آجزی انکساری بہت ہے تو پھر بھی میں نے ان سے اجازت لے کے کہا نہیں نسل اللہ بھائی میں آج ضرور سنانا چاہوں گا یوم نیسیسر سے بھی میں نے اجازت لی انہوں نے دونے دے دی ان کے والے صاحب کا نام تھا چودری عنایت اللہ ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں جو میں آج آپ کو سنانے جاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہانیاں بہت سی سنائیں لیکن یہ بھی ایک یادگار آج کہانی ہوگی برٹش آرمی یوگنڈا کے اندر وہ نوکری کرتے تھے آرمی کے ساتھ تھے برطانیہ کی فوج کے میں تو دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو وہ بھی انہی فوجیوں میں شامل تھے جو ہر طرف سے جنگ جیتنے پر مبارک بات وصول کر رہے تھے اور ان کے بعد ان سے کہا گیا آپ آگے جس طرح کی زندگی گزارنا چاہیں آپ کے لیے آزادی ہے رہنا چاہیں جانا چاہیں جو بہتر لگے تو انہوں نے وہی پہ فیصلہ کیا کہ اگلی زندگی میں جو بچ گئی ہے دین کے لیے وقف کرتا ہوں آج کی تحانی دین کے لیے نہیں ہے آج کی کہانی ہے کہ سنیے کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں جنات کے ان کے ساتھ جب دین کی تبریق کے لیے بھی اب نکلتے ہیں کہاں پہ واقعی جنگلوں میں وہ افریقہ میں گئے تھے تنزانیہ میں گئے ان سے پوچھا گیا آپ کو بھی حصے کی زمین ملتی ہے تو آپ زمین کہاں پہ لینا چاہیں گے تو نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تنزانیہ میں جاؤں گا مجھے وہاں پہ زمینیں دی جائیں تو ان کو تنزانیہ میں زمینیں دے دی گئی چودری انعیت اللہ صاحب اب فیصلہ کر چکے تھے جو بھی جینا مرنا ہے اب وہ دین کے لیے ہے دین کو پھیلانے کے لیے ہے یہ ایک مشکل کام تھا گھر والوں کو چھوڑ کے بیوی بچوں سب ایک بھرا ہوا گھر یہاں پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب تو موقع ملا ہے نوکری ختم ہوئی پیسے مل گئے پلارٹ مل گئے چیزیں مل گئیں اب میں زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کروں تو وہیں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بقیہ زندگی صرف اور صرف خدا کے لیے خدا کے اسلام کے لیے گھر بار بچے سب چھوڑا اور افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گئے اس وقت جب اسلام کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا اور یہ ایک ایسا شخص جو جینا مرنا دین کے لیے لے کے وہاں پہ پہ پہنچا تو بس میں سوار تھے اور عبادی کم تھی جن علاقوں میں جا رہے تھے تو شام ڈھلنے جا رہی تھی تو وہیں پہ بس والے سے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ پہ اتار دو کہ مغرب سے پہلے پہلے میں کہیں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ لوگ ان چیزوں سے نا آشنا تھے ان کو کیا پتا کیا نماز کیا مغرب تو اس نے پھر سے وضاحت پوچھی تو اس لفظوں میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ اندھیرہ پھیلنے سے پہلے کسی عبادی والی جگہ پہ مجھے اتار دو افریقہ کی وہ چلتی ہوئی بس جو ایک بہترین لگجری بس نہیں ایک چھوٹے پسماندہ علاقوں کی کھٹارہ سی بس جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں چودری صاحب بھی شامل ہیں اور وہ ان کو ایک ایسے چائے کے ڈھابے پہ اتارتا ہے کہ لیں جی آپ کی جگہ آگئی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں بس سے اترتے ہیں عدد دیکھتے ہیں تو وہ عبادی نہیں ہے ایک ڈھابا سا بنا ہے ایک جھونپڑی ٹائپ بنی ہے لکڑیوں کی جھونپڑی بنا دی گئی ہے چھوٹی سی جھونپڑی جس میں مشکل سے ایک یا دو بندے نیچے سو سکیں اس کے باہر اس نے لکڑیوں کا ایک ڈھابا بنا رکھا ہے اس پہ وہ بیٹھا چائے بنا رہا ہے دعا سلام کی چائے وغیرہ پی اور اس سے کہا اجازت ہو تو میں اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنی جو بھی کرنا چاہے نماز بغیرہ پڑھ لیں وہیں پہ نماز پڑھی تو اب پتہ ہی نہیں تھا اگلا سفر کہاں افریقہ کا جنگل کوئی جان پہچان نہیں کوئی رشتے دار یار دوست کوئی بھی نہیں ایک انجان شخص ایک انجان سی چھونپڑی لکڑی کی بنی ہوئی اس کو مٹی کا تھوڑا سا لیپ دے دیا گیا ہے وہیں پہ نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے کھانے کا بھی بندو بس نہیں تو اس ہوتل والے سے پوچھتا ہے آپ جا رہے ہو کہتا ہے میرا ٹائم ہو گیا یہاں پہ اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے دور دور آبادی ہے تو میں نے جانا ہے کہا برا نہ لگے تو آج رات میں اس چھونپڑی میں گزار لوں تو اس نے یوں چھونک کے دیکھا جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو جیسے کوئی پاگل دیوانہ دیکھ لیا ہو گیا تو یہاں کہا ہاں میں یہاں سو جاؤں گا اس نے کہا یہاں کوئی نہیں سو سکتا یہاں بہت بڑے بڑے چوہیں ہیں مختلف جانور ہیں یہاں سونا بہت مشکل ہے تم نہیں سو سکو گے یہ کیا کہہ رہے ہو یہ جنگل ہے یہ افریقہ ہے کہا کوئی بات نہیں میں سو جاؤں گا مجھے اجازت دے تو اس نے کہا میری طرف سے تو سو جاؤں گا کوئی ایشو نہیں ہے میرا کون سے قیمتی سامان ہے بہت میں تمہاری جان کا حفاظت نہیں کر سکتا اگر کچھ تمہیں ہو گیا تو تم خود ذمہ دار ہو کہا کوئی بات نہیں ان سے کہا کوئی بوری ہو گی نیچے بچھانے کے لیے تو اس نے دو تین بوریاں دے دی نیچے ایک بوری بچھائی وہ شخص اب چلا گیا تو وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا وہاں پہ تو اتنا زیادہ چوہے تھے کہ ان کے چوہوں کے بیچ میں رات گزارنا بہت مشکل تھا پہلی رات دین کی سر بلندی کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے افریقہ کا جنگل اور رات ہے اندھیرہ گپ ہے لائٹ کا انتظام بھی نہیں دیا بھی نہیں لالٹین بھی نہیں موبتی بھی نہیں جلا سکیں اندھیرہ گپ جھوپڑی سی اور وہیں پہ بوری پہ بیٹھا وہ شخص جو سو تو نہیں سکتا تھا ضرور اپنے اللہ سے ہم کلام ہوا کہ مرے مالک جو بھی زندگی بچی ہے اب تیری ہی عبادت کے لیے ہے تیرے ہی اس دین کو پھیلانے کے لیے ہے آج پہلی رات ہے میں آج بھی تیری عبادت کر رہا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں لوگوں کے دل ہدایت کے لیے ٹور دے لوگوں کے دلوں میں ہدایت دال میرے مالک میں چاہتا ہوں میں اکیلا مسلمان نہ مروں میں اس دین کی پھیلانے کے لیے ہر اس شخص تک دین پہنچاؤں تا کہ وہ آخرت میں جس طرح انسان کے جذبہ خیالات اور دین سے محبت ہوتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری دعائیں بیٹھ کے کی اور رات ساری عبادت میں گزار دیں صبح سوئے تو تھے نہیں عبادت میں ہی مصروف تھے تو باہر سے شور کی آوازیں آنا شروع ہو گئی سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کس چیز کا شور ہے باہر نکلے تو دیکھا ایک مجمع سا لگا ہے اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں آگے ہو ہوئے کے دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا خدا نہ خاصتہ دیکھ رہی ہے سمجھ نہ سکے کیا دیکھ رہے ہیں یہ لوگ پوچھا کیا ہوا کچھ کچھ اندازت ہو رہا تھا وہ اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں پہ یقین نہ کر پا رہے ہو تو ایک شخص بولا تم زندہ ہو تو اس نے کہا ہاں میں زندہ ہوں تو وہ پیچھے سے نکل کے آیا ہوتل والا جو رات کو ٹھہرا کے گیا تھا جس نے جا کے اپنے باقی لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک دیوانہ سا وہاں رکا ہے اس خطرناک جگہ پہ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے چوہ ہیں جو انسان کو کھا جائیں رات نہیں رہ سکتا وہاں پہ اور بھی جانور ہیں وہ وہاں پہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا وہ اس نیت سے دیکھنے آئیں گی کہ وہ تو چل بسا ہوگا اللہ کو پیارا ہو گیا ہوگا جب وہ آئے اور دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ باہر خیر و آفیت میں ہے چہرے پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ کوئی خراش بھی نہیں ہے تو حیران ہوئے رات عبادت کی تھی اور خدا سے دعا مانگی تھی کہ کرستے کھول میرے مالک لوگوں کے دلوں میں ادایت ڈال وہی پہ دیکھا لوگ جمع ہی ہو گئے ہیں تو یوں اوپر دیکھا اور کہا شاید میرے رب نے اپنے آپ سے ہم کلام ہو رہی ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہی ہیں شاید مجھے رب نے موقع دیا ہے کہ یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں کرو تبلیغ اب رب امتحان لے رہا ہے اللہ کا نام لیا اور تبلیغ شروع کر دی تو وہی پہ وہ لوگ سنتے رہے ایک بڑھا شخص جو بلکل پیچھے کھڑا تھا ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے مجھے اس کی باتیں سچ لگ رہی ہیں تم لوگ ہنس رہے ہو اس پہ تم اس پہ تنز کر رہے ہو اس کی باتیں سچ ہیں اس کو غور سے سنو میں تو بہت بڑھا ہو جگا میرا کرنا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہاں میرا یہ بچہ یہ ضرور اس کی بات سنے گا اور ایمان لائے گا اور اس پہ بیعت کرے گا تم لوگ سنو اس کو غور سے سنو اس کی باتوں کو سن کے اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا تھا وہ سب کو متوجہ کر رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے جب اوروں نے تو نہیں سنا تو اس نے اپنا بچہ پیش کر دیا اور اس بچے کو چودری صاحب نے اللہ کی طرف دیکھا شکریہ ادا کیا ایک پہلا انسان جو اسلام قبول کرنے جا رہا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کہتے ہیں آگے وہ بچہ بڑا اس نے آگے مولم بنا اور اس نے بڑے اسلام کی حدمت کی اب زندگی چل پڑی کیسے اس چھونپڑی سے اندازہ لگا گیا جہاں رات ہو گئی سو گئے انہی دنوں ایک پتہ لگا بستی ہے پہاڑوں کی پرلی سائیڈ پہ سائیکل کا دور ہوتا تھا یا پیدل چلنے کا دور ہوتا تھا پہاڑوں کی پرلی سائیڈ پہ بستی ہے اس بستی میں جا کے میں اب اس قبیلے کے لوگوں کو دین کی تبلیغ دیکھئے ہوں مشکل دور تھا پیدل چلنا شروع کیا جھو پیدل چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے پہاڑ کی پرلی سیڈ پہ اتر گئے ان لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں تھا عادی تھے لیکن ان کے لیے مشکل تھا لیکن پھر بھی جیسے کیسے وہاں پہ پہنچے تو اس انداز میں لوگوں کو اکٹھا پایا کہ ایک جھونپڑی سی تھی اس کے اردگد وہ سارے کالے حبشی جمع تھے اور اس انداز میں رو رہے تھے جیسے کوئی مر گیا ہو دل میں خیال آیا کہیں وہی ایک نوجوان ہی نہ چل بسا ہو جو بوڑھے نے مجھے دیا تھا کہ اس کو مسلمان کرو کہیں وہی نہ چل بسا ہو دل میں ایک قدشہ سا آیا چلتے ہوئے آگے گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا لڑکا فوت ہو گیا چلتے ہوئے اندر جھونپڑی میں گئے تو دیکھا وہی سامنے لڑکا تھا جس کو مسلمان کیا تھا وہ لیٹا تھا مردہ حالت میں مر چکا تھا اس کے ماں باپ بہن بھائی اس پہ رو رہے تھے چھوٹا صحیح تو وہ قبیلہ تھا جو اس پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا وہ ارد گرد سب جمع تھے جب کوئی مر جاتا تھا تو وہ سب جمع ہو جاتے تھے وہ سب جمع تھے گھر والے آہو بکا کر رہے تھے چودری نایت اللہ صاحب چلتے ہوئے اس کے قریب گئے اور جا کے جب اس کے ماتے پہ ہاتھ رکھا تو ماتھا تھنڈا یخ نہیں تھا مردہ جب مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے تو جسم تھنڈا یخ ہو جاتا ہے بے جان سا جسم اس کا ماتھا گرم تھا جب ماتے پہ ہاتھ رکھا محسوس ہوا ماتھا گرم ہے تو لگا جو دل کی دھرکن بند ہے یا جسم جو ہے بالکل نارمال ہے ایسی کنڈیشن میں لگتا تھا جس سے انسان کومہ میں چلا جاتا ہے یا اس طرح کی بھی علامات ہیں انسان کی کہ انسان کو ڈاکٹر تک کہہ دیتے ہیں یہ مر چکا ہے اور بعد میں وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے کئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کا دماغ کا سر کا ٹمپریچر جو تھا وہ ہلکا ہلکا بہت زیادہ نہیں مطلب محسوس ہو گیا ان کو کہ یہ گرم ہے بہت زیادہ گرم نہیں لیکن یہ مردہ نہیں ہے کہا آج خاموش ہو جاؤ سب کو کہا خاموش ہو جاؤ ٹائم لگا خاموش ہو گئے کہا مجھے شہد چاہیے شہد بھاگ کے ایک مندہ شہد لے کے آیا شہد کو انگلی سے نکالا اور اس مردہ لڑکیا جس کا جسم گرم ہے دل کی دھڑکن بند ہے وہ سب کی نظروں میں مر چکا ہے اس کے موں میں شہد ڈال لیا اور کہا کمرے کو خالی چھوڑ دو ہوا آنے دو سب باہر چلے جاؤ مجھے دعا کرنی ہے اللہ سے سب حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے مردہ کے لیے کیا باتیں کر رہا ہے وہ بھی حیران ہوئے وہ جو چیمے گویاں کر رہے تھے وہ اور بڑھ گئیں آہستہ آہستہ لوگ باہر چلے گئے اس کے ماں باپ وہیں پہ موجود رہے وہیں پہ بیٹھے اور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی میرے مالک یہی ایک ہی تو تھا جس کو میں نے تبلیغ کی تھی دین قبول کر چکا پہلی روشنی تھی جو میں نے جلائی تھی اس کو بجھنے نہ دینا اور اس کا جسم بتاتا ہے میرے مالک کہ ابھی مرا نہیں ہے زندہ ہے تو میں دعا کرتا ہوں میرے مالک میں تیرے ہی دین کی سربلندی کے لیے آیا ہوں اگر تو اس کو اپنے پاس بلا چکا ہے یہ مر چکا ہے تو تیری رضا تیرا بندہ تیرے پاس لیکن اگر یہ زندہ ہے مرا نہیں تو میرے مالک اس کو ہوش میں لیا میرا بازو بنے اور تیرے دین کو پھیلا سکے گڑ گڑا کے دعا مانگی اور اس کے بعد اٹھنے ہی لگے اپنی اس جگہ سے جہاں پہ نماز پڑی تھی اس بچے نے آنکھیں کھول دی اور جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو وہ سب دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ان کے لیے تو یہ کوئی موجزہ ہی تھا لیکن وہ کہتے ہیں نایت اللہ صاحب کے میں جانتا ہوں وہ بچہ بھی گرم تھا یہ ایسی کیفیت میں تھا کہ ان کی نظروں میں مر گیا تھا لیکن مرا نہیں تھا اللہ کے کام اللہ جانے میں نے بھی اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ تیرا ہے تو لے چکا ہے تو تیرا نہیں اگر لے چکا بھی یہ زندوں میں ہے تو پھر اس کو اٹھا دے اور وہ اٹھ گیا لیکن اس کے اٹھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ فوری طور پہ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اور کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اظہار کر دیا کہ کون سا دین ہے تمہارا کس تین پھیلانے کے لیے ہوں ہمیں بھی سکھاؤ پڑھاؤ کلمہ اور ان لوگوں نے وہی پہ دین کو پڑھا میں نے آج جو میں کو بھی بہت کہا نا میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو بھی چل بھی رہے ہیں اور لے کے چلے بھی ہیں اب بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے یہ ایک سفر تھا جو ابھی تو شروع ہوا تھا وہی پہ اچھا اب ملنا ملانا لوگوں سے ہو گیا تھا رہنا وہی پہ ہو گیا تھا گھومنا پھرنا وہی پہ ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ مارکیر کی طرف جا رہے تھے جہاں موقع ملتا وہی پہ بیٹھ کے مختلف مذہب کے جو لوگ تھے جنگلی قبیلہ نہیں تھا وہ جو کپڑے نہیں پہتے جنگل میں پہتے وہ نہیں افریقہ کی ان آبادیوں میں یہ تھے جہاں پہ انسان ابھی بہت پیچھے تھا لیکن تمام ان چیزوں کو اپنا چکا تھا جو جنگل کے نہیں انسان کی رہنچین کی جس طرح میں نے کہا چائے کا ڈھابا اب جنگلی چائے کا ڈھابا کہاں سے لگا کے بیٹھے گا بیچنے کے لیے چاہے یعنی انسانی اصولوں کو جو اپنائی ہوئی قبیلے تھے انہوں قبیلوں میں تو ایک ایسی جو ایک بنی ہوئی ایک ایسی آہ مارکیر سے کہہ لیجئے چھوٹی چھوٹی دکان نے جھوپڑیاں ایسی بنی ہوئی تو یہ ایک ایسی مارکیر سی تھی اس علاقے میں تھے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے میں چیدہ چیدہ آپ کو واقعات سنا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں مارکیر سے گزر رہا ان کے دروازے تھے بقیدہ دکانوں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے میں گزر رہا تو ایک شخص آیا میرے پاس اور مجھے کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا تو اس نے کہا کچھ لوگ تمہیں مارنے کے لیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تمہارا اتا پتا پوچھتے پھر رہے ہیں تمہارے لیے بہتر یہی اپنی زندگی بچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو آج تمہیں وہ مار دیں گے کہ یہ دین کو پھیلانے والا سر پھیرا کہاں سے آیا ہوا ہے مسکرائے اور کہا کوئی بات نہیں دیکھ لوں گا چلتے ہوئے نائی کی دکان میں گئے دعا سلام کی اور نائی سے کہا کیا حال چالیں گب شب کی تو نائی نے کہا حضور میں نے بھی سن رکھا ہے کہ لوگ تو آپ کو مارنے کے در پہ ہیں آپ آتے ہیں آپ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں آپ چلے جائیے ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس نے باہر بھی جھانکتا تھا کہیں وہ آ تو نہیں رہے تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں جلدی جلدی اس نے دکان کا وہ جو دروازہ ٹائپ بنایا ہوا تھا بند کر دیا تو چودری صاحب نے کہا دروازہ کیوں بند کیا انہیں کہا وہ آگے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا آپ کو مارنے کے لئے آ رہے ہیں وہ آگے ہیں باہر اب کیا کریں کہا کچھ بھی نہیں دروازہ کھول دو کہا نہیں میں دروازہ نہیں کھول سکتا آپ کی جان خطرے میں آ جائے گی کہا کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد اس کو وہی دین کی باتیں کرنی شروع کر دی وہ جو چھے لوگ تھے وہیں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا دروازہ بند کرتی وہ باہر رک گئے تھے کہ دروازہ کھلے اس کو آج مار کے ہی جائیں گے فیصلہ کر کے وہ آئے تھے یہ اندر دین کی باتیں کرتے رہے اور وہ انتظار کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کے یہ نکلے اور ہم اس کو ماریں لیکن باتیں بھی سن رہے تھے یہاں تک کہ جب باتیں ختم ہوئی تو کہا دروازہ کھول دو اگر انہی کے ہاتھوں موت لکھی ہے تو مجھے قبول ہے دروازہ کھولا اس نائی نے ڈرتے ڈرتے تو وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور کہا یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ یہ کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے ایسے سوال و جواب شروع ہوئے کیونکہ وہ اتنی دیر مسلسل باتیں جو سنتے رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے باتیں نہیں سنی تھی لوگوں سے صرف اتنا سنا تھا ایک ایسا شخص آیا ہے جو دین سے بھڑکا رہا ہے ہمارا جو دین ہے اسے ہمیں دور کر رہا ہے اور جب باتیں سن لی تو وہ چھے کے چھے مسلمان ہو گئے اب سلسلہ ابھی بھی جاری تھا وہیں پہ میں کیونکہ ساتھ ساتھ واقعات آگے پیچھے نہ کر دوں اسی طرح سے میں نے واقعات لکھے ہیں ایک مجلس میں جا کے بیٹھے ایک کمرہ سا تھا کیونکہ ایک ہی قبیلے کے اندر نہیں تھے مختلف جگہوں پہ آنا جانا ان کا لگا ہوا تھا ایک مجلس میں جا کے بیٹھے اور دین کی تبلیغ کی وہیں کئی لوگ تھے جو بیٹھے سن رہے تھے تو کس نے باہر سے آ کے بتایا کہ جی باہر کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں پوچھا کس لی ہے انہیں کہا جی وہ کہتے ہیں چودری صاحب کی طرف اشارہ کیا ان کو باہر نکالو وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں بڑے بڑے وہ ان کو پتھر مارنے کے لیے آئے ہیں تو وہیں پہ اسی وقت جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے دو اور لوگ بھی آئے سفید شلوار کمیزیں پہنے ہوئے تھے سفید ملپ ڈرس میں تھے وہاں کا جو ڈرس تھا سفید سے اندر ان کے اسی طرح کالے چہرے تھے وہیں کے مقامی لوگ سفید کپڑے پہنے وہ بھی آکے بیٹھ کے پوچھا کیا ہوا باہر شور کیسا ہے اسی شخص نے جس نے آکے اندر بتایا تھا دوبارہ سے بولا کہ آپ ابھی آئے ہیں آپ نے ابھی سنائے تو میں بتا دوں باہر لوگوں کا مجمع جمع ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم نے اس شخص کو زندہ نہیں جانے دینا مار کے ہی اس کو بھیجنا ہے اس کو باہر نکالو ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں بڑے بڑے اور وہ پتھر مارنے کے لیے آئے ہیں وہ دونوں شخص جو ابھی آکے بیٹھے ہی تھے کھڑے ہوئے اور کہا چلیے ہم آپ کو چھوڑ کے آئیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہا اگر اللہ نے آج ان کے ہاتھ سے موت لکھی ہے تو کوئی بات نہیں مجھے قبول ہے آئیے چلتے ہیں وہ جو دونوں شخص تھے عمر میں کافی بڑے تھے ان کے ہاتھ میں بقیدہ ڈنڈے بھی تھے ایک لیفٹ سائیڈ پہ آیا اور ایک رائٹ سائیڈ پہ اب یہ تین شخص باقی جو اس مجلس میں بیٹھے تھے وہ بھی خوف کی وجہ سے بیچارے کھڑے ہو گئے اب یہ تین شخص کھڑے ہوئے اور جب باہر کی طرف نکلنا شروع ہوئے تو پیچھے والی بھی گھبرا گئے کہ لگتا نہیں ہے آج یہ زندہ بچ سکے باہر ایک شور ہے نکالو اس کو باہر ہم اس کو مار دیں گے یہ ہمارے دین کو غلط کہتا ہے نکالو اس کو ہم باہر نہیں زندہ چھوڑیں گے اور یہی ہے اور یہاں تک کہ یہ دروازے سے جب نکلے تو ان کے سامنے آگئے اب آمنہ سامنا تھا وہ سارے لوگ پتھر لیے کھڑے تھے اور یہ بیچ میں تھے لیفٹ پہ بھی وہ شخص رائٹ پہ بھی اب یہ جب چلنا شروع ہوئے تو چودری صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ یوں اوپر اللہ کی طرف دیکھا اور بس ان دونوں نے شخص نے کہا آئیے جب میں چلا ہوں تو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیئے ہیں وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے تھے ان کے ہاتھ میں جتنے بھی پتھر تھے وہ سارے پتھر مجھے مار رہے تھے ان کے جتنے بھی بڑے بڑے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ سب نشانہ لے کے مجھے ہی پتھر مار رہے تھے خدا کی قدرت ایک بھی پتھر میرے وجود کو ٹچ تک نہیں ہو رہا تھا میں نے اتنا بھی دیکھا کہ پتھر قریب آیا ہے میرے بہت سے تو اوپر ادھر ادھر گزرے جا رہے تھے جیسے نشانہ خطا ہوتا ہے ایسے ہی ان کے نشانے خطا ہو رہے تھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک پتھر ایسا بھی آئے جو میرے سر کے قریب پہنچ گیا لیکن وہ لگا نہیں کیسے وہ پہنچ کے گر گیا اللہ ہی جانے باقی پتھروں کو میں نے اڑتے ہوئے ضرور دیکھا میرے کپڑوں تک کو پتھر ٹچ نہیں ہوا اور وہ دونوں شخص مجھے وہاں سے چلاتے ہوئے کافی دور جب آ گئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا ان دونوں کا میں شکریہ ادا کروں وہ بالکل میرے ساتھ تھے اور میں نے جیسے یوں اوپر کی طرف دیکھا یا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیری دی ہوئی زندگی ہے تو نے اگر بچائی ہے تو تیرے پہ قربان تیری دین کیلئے آگے ہی اسی طرح زندگی گزاروں گا اتنے ہی کلمات کہیں ہیں اور ساتھ والے سے کہائے شکریہ نہ ساتھ والا تھا نہ دوسری سائیڈ والا تھا وہ تھے ہی نہیں اور یہ چند سیکنڈز کا ہی لمحے تھے کہ وہ دونوں غائب ہو چکے تھے تو وہ کون تھے کوئی فرشتے یا کوئی جن جو بالکل سفید شلوار کمیز پہنے اسی لمحے ہی آئے تھے لیکن آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھی اس مجلس کو اٹینڈ کرنے آئے ہیں جوائن کرنے آئے ہیں لیکن اسی وقت ان کو پتہ لگا ایسا چھوڑنے آئے کہ ایک بھی پتھر نہیں لگا اور ساتھ ہی وہ غائب ہو کے وہی پہ ایک میں نے شروع میں کہا ان کو ایک زمین ملی تھی انگریز سے جو انہوں نے پوچھا تھا آپ کو کہاں پہ چاہیے انہوں نے کہا تھا تنزانیہ میں اب بہت لمبی زندگی تھی جو اللہ نے زندگی دی تھی اب وہ وقف کی ہوئی تھی کہ یہ تو نہیں ایک دو سال کی بات تو نہیں کئی سال گزر چکے تھے کافی لوگ وہاں پہ مسلمان ہو چکے تھے وہی پہ ایک کمیونٹی بھی بن گئی تھی ان سب سے رکیسٹ کی پیچھے بھی رکیسٹ کی کمیونٹی سے اپنی سے پیسے دیجئے جو میری زمین ہے اس پہ میں نے مسجد بنانی ہے اور یوں پیسے جمع کر کے پہلی وہاں پہ ایک مسلمانوں کی مسجد تنزانیہ میں انہوں نے بنا دی بہت خوش تھے کہ ایک مسجد تھی جہاں پہ لوگ اب پیسے تو جھونپڑیٹ نمائی چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی بہت پہلے ہی لیکن یہ ایک باقاعدہ مسجد جس طرح ہم مسجد بناتے ہیں باقاعدہ اینٹوں کی مضبوط سی وہی والی مسجد جہاں پڑیوں والی تو انہوں نے کئی بنائی تھی بڑی سی ایک مسجد پہلی مسجد باقاعدہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے وہ بن چکی تھی گھر میں تھے کہ کسی شخص نے آکے رات کو اطلاع دی چودری صاحب لوگ آپ کی مسجد کو آگ لگانے کے لیے جا رہے ہیں وہ سب ہاتھوں میں وہ شمیں وہ جو آگ جلانے کے لیے وہ افریقیوں کے پاس ہوتی ہیں وہ ڈنڈے لے کے گئے تھے جن پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں آج اس مسجد کو آگ لگا کے چھوڑیں گے اب جو گھر کا فاصلہ اور مسجد کا فاصلہ تھا وہ کافی دور تھا پہنچ ہی نہیں سکتے تھے بے شک کہ ان کے پاس سائیکل تھا یا اللہ مدد فرما پہلا جملہ مو سے نکلا کہ مسجد کو آگ لگانے جا رہے ہیں اٹھے ہیں اور سائیکل نکالی ہے جانتے تھے نہیں پہنچ سکتے جتنے ہی وہ دور ہیں آگ لگا چکے ہوں گے ابھی کچھ ہی فاصلے پہ گئے تھے کہ آگے شاہ کر کے ایک جیپ آ کے رکی وہ جیپ وہاں کے چیف کی تھی ان کا کوئی افریقیوں کے جو چیف ہوتے ہیں ٹکراتے ٹکراتے بچے تو اس چیف نے بھی بریک مار دی اور کہا کہاں چل دی ہے خیر ہے نا آپ نے دیکھا نہیں کہا بس مجھے جانے دیجئے مجھے جلدی ہے تو وہ گھبرائی ہوئی آواز کو سن کے بولا کیا ہوا سب خیر ہے کیونکہ وہ بھی عزت کرتا تھا اس لیے کہ ایک اچھا انسان ہے عادات اچھی ہیں کردار اچھا ہے حسن اخلاق اچھا ہے وہ بھی بہت عزت کرتا تھا کہاں مجھے بتاؤ کیا ہوا بہت زیادہ پوچھنے پہ بتایا کہ ایسے ایسے مسجد کو آگ لگانے چلے ہیں اور فاصلہ بہت دور ہے میں پہنچ نہیں سکتا اس نے کہا سائیکل اٹھائیے میری جیپ کی پچھلی سائیڈ پر وہ ایک جگہ بنی ہے وہاں پر رکھیے چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سائیکل وہیں پہ پیچھے رکھی بیٹھے اور شاہ کر کے جیپ وہاں پہ پہ پہنچی تو وہ لوگ بلکل مسجد کے قریب ہی پہنچنے والے تھے کہ پہلے ہی بریک جا کے لگائی اس جیپ نے اور وہی چیف ہی باہر نکلا ان لوگوں سے کہا رک جاؤ وہ سب رک گئے کہا کیا چاہتے ہو ان لوگوں نے کہا اس مسجد کو آگ لگانی ہے تو کہا میں تمہارا چیف تمہیں حکم دیتا ہوں اس مسجد کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ میں آج اس مسجد میں وہی عبادت کرنے جا رہا ہوں جو یہ کرتا ہے اگر تم آگ لگانا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں اندر عبادت کر رہا ہوں لگا دو آگ کہا آئیے چودری صاحب کو اندر لیا اور اس کو پڑھنی نہیں آتی تھی نماز لیکن دیکھ دیکھ کے جیسے ان آیت اللہ صاحب نے نماز پڑھی اس کے لیے سپیشل اس نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی اور جب باہر آیا تو کوئی بھی باہر نہیں تھا وہ جو آگ لگانے آئے تھے وہ سب کے سب جا چکے تھے سلسلہ رکا تھوڑا تھا کافی اس طرح کے واقعات سنائے ہیں لیکن کیونکہ ہورر سٹوری سناتا ہوں جینات کے واقعات بھی آپ لوگوں نے سننے ہیں تو وہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا نیند سے آ رہی تھی گھر والوں سے اظہار کیا انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے موسم نہیں تھا انگور کو گھر میں انگور بھی نہیں تھا موسم بھی نہیں تھا اظہار کیا کہ میں نے انگور کھانے ہیں اور آنکھ لگ گئی آنکھ کھولی تو بستر کے ساتھ بلکل برطن میں گھر کے برطن میں کسی نے انگور لا کے فیملی میں سے رکھ دیئے تھے بیٹی وہاں سے گزری تو دیکھا باپ انگور کھا رہا ہے آگے بڑھ گئی تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہوا انگور کہاں سے آئے انگور کا تو موسم بھی نہیں ہے اور نہ ہی گھر میں کوئی انگور لایا ہے تو بجائے والد صاحب کے پاس جانے کے گھر والوں کے پاس گئے اور پوچھا کوئی انگور لے کے آیا تھا آج انہوں نے کہا نہیں انگور تو ہیں ہی نہیں ابھی تو موسم نہیں ہے تو کہا پھر بھی کوئی لے کے آیا ہو باہر سے کوئی چیز آگیا اور کسی سب نے کہا نہیں انگور نہیں ہے کسی نے بھی جتنے بھی گھر کے فد موجود تھے سب نے کہا نہیں انگور کوئی بھی نہیں لایا اور والد صاحب کے پاس پہنچی تو دوبارہ سے دیکھا انگور ختم ہو چکے ہیں کپڑوں پہ انگوروں کے نشان بھی ہیں ایک انگور بھی گیرا پڑا ہے اب وہ پھس چکا ہے لیکن گیرا پڑا ہے کہا اببہ حضور یہ انگور کہاں سے آئے کہا میں نیند سے پہلے کہا تھا تم نے آواز دیکھے کہ مجھے انگور لا دو دل کر رہا ہے پھر میں سو گیا اٹھا تو تم شاید میرے ساتھ رک گئی تھی تو کہا اببہ حضور انگور تو گھر میں تھے ہی نہیں نہ ہی کوئی لے کے آیا ہے اور نہ ہی انگوروں کا موسم ہے تو پھر مسکرائے اور مسکرائے کہا اللہ کے کام اللہ ہی جانے میں نے تو صرف اتنا کہا تھا انگور کھانے ہیں انگور آگئے شکر الحمدللہ میرے مالک تیرے لاک لاک شکر ہیں بس خدا کا شکر ادا کیا وہ ہی جانتے تھے شاید گھر والوں کو نہیں اس راز معلوم ہو سکا کہ وہ انگور کہاں سے آئے تھے وہ صرف وہ ہی جانتے تھے انگور کھا لیے میں آگے اس کو ایک اور بھی اب میں ازار بات سناتا ہوں وہیں پہ کہتے ہیں ایک دفعہ گھر کے اندر ان کی عادت تھی اب وقت گزر چکا کافٹی ٹائم زندگی کا وہاں پہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو افریقہ میں دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے وہاں پہ سر انجام دیئے جو میں آگے کہیں آپ کو سناوں گا ایسے ایسے واقعات جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مدد شامل ہوئی کہ انبلیویبل میں کوئی واقعہ مش نہ کر گیا ہوں ساتھ ساتھ میں دیکھ بھی لیتا ہوں کیونکہ بہت سارے واقعات ہیں اور ٹھیک ہے وہیں پہ کیونکہ ہرر سوری ہے جنات کے واقعات بھی میں نے ڈسکس کرنے ہیں تو وہیں پہ ہر شام اپنے گھر کے جتنے بھی دروازے ہوتے ان کو چیک کر لیتے تھے برطانیہ میں واپس آ چکے تھے پر پور زندگی کا قیمتی حصہ دین کی تبلیغ کر کے واپس آ گئے اپنی فیملی کے پاس اور پیچھے بہت زیادہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کو وہ مسلمان وہاں پہ کر کے آئے میں نے نسول اللہ صاحب کے بارے میں محمود صاحب وہ بھی ایسے ہی ہیں نسول اللہ بھائی بھی محمود صاحب بھی یعنی زندگیاں وقف کی ہیں دین کے لیے اس لیے میں کہتا ہوں میرا ان سے ملنا بات کرنا بھی ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور میری خواہش ہے جس دین سے وہ وابستہ ہیں جس دین سے میں وابستہ ہوں اسی جماعت کو میں آگے لے کے چلوں اور آگے پھیلا سکوں اور انشاءاللہ میری اللہ نے چاہتا اس جماعت کو میں آگے پھیلاوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو دروازے کھڑکیاں سب چیک کر لیتا تھا تو اس دن بھی میں اٹھا اور ٹائم ہو گیا تھا میں نے مین دروازے کو بند کیا کھڑکیوں کو بند کیا سب چیزوں کو بند کیا شام ہو چکی تھی اندھیرہ پھیل چکا تھا اندھیرہ ایک خود جن ہے اندھیرہ بزاتے خود ایک خوف کا نام ہے بہادر شخص تھے سب کچھ بند کر کے درمیان میں گھر کا جو حصہ تھا وہاں آکے بیٹھ گئے ابھی بیٹھے ہی تھے ایک کالا سیہ انسان نوما انسان تھا نہیں کالا سیہ تھا اس کا قد اس کی جسامت بلکل ایک انسان کے برابر تھی لیکن وہ جس طرح دروازے سے چلتا ہوا آیا تو دروازے کو تو کنڈی لگی ہوئی تھی وہ اندر کیسے داخل ہوا وہ آیا دروازے کی کہتے ہیں میں نے دروازے سارے بند کر لیے اور آکے بیٹھا ہی ہوں میری نگاہ نے دیکھا وہ بلکل دروازے کے پاس کھڑا ہے اور چلتا ہوا بلکل میرے قریب آ گیا چلتا بھی ایسا ایسا چل رہا تھا جیسے کوئی انسان چلتا ہے بلکل انسان کی طرح وہ ٹانگیں ہلاتا ہوا آیا لیکن میں جان چکا تھا یہ کوئی انسان نہیں ہے وہ کھڑا مجھے گھور رہا تھا اس کی آنکھیں تھیں بلکل انسان کی طرح وہ جھپک بھی رہا تھا آنکھوں کو اور مجھے کھڑا دیکھتا رہا اس کے دیکھنے سے قطعن نہیں معلوم ہوتا تھا وہ پیار سے دیکھ رہا ہے یا غصے سے دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے گول کالا سا جو چہرہ تھا جیسے ایک سایہ سا ہوتا ہے کالا سیہ حبشی سایہ سایہ سا ویسے تھا ہونٹ ناک دانت کان کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کالا سا گول چہرہ تھا صرف آنکھیں تھیں جو نظر آ رہی تھی وہ مجھے گھورے جا رہی تھی وہ کافی دیر مجھ سے گھورتا رہا دیکھتا رہا اور میں نے آخر کار اس کو پوچھ ہی دیا کون ہو بھائی اور کیا چاہیے میرے دل کی دھڑکن تیز نہیں تھی ہلکی سی معمولی سی ذرا تیز ہوئی لیکن کوئی زیادہ تیز نہیں ہوئی میں نے کہا ہوگی اللہ کے مخلوق ہوگی تو اس میں میں نے کبھی کسی کا نقصان تھوڑا کیا ہے جو میرا کوئی نقصان کرے گی یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت تو وہ جو مجھے مسلسل کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے مجھے دیکھا اور اسی طرح جس طرح میرے پاس چلتا وہ آیا تھا مڑا ہے مڑنے کے ٹوٹل چار قدم وہ چلا ہے اور چوتھا قدم اس نے جب رکھا ہے میں اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس نے جیسے ہی قدم رکھا ہے وہ غائب ہو گیا میری آنکوں کے سامنے ہی اس کو میں نے دیکھا وہ غائب ہو گیا وہ کون تھا وہ مجھے کیوں دیکھنے آیا تھا وہ مجھے گھورتا رہا مجھے دیکھ رہا اس کے بعد وہ چلا گیا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اس طرح کے واقعات جو زندگی میں بھولتے نہیں وہ تھا ان کی ساس کا واقعہ یہ لوگ گھر کے باہر گئے ہوئے تھے آکے گھر کو کھٹ کھٹایا بیل دی وہ بیمار سی تھی بھوڑی سی تھی بہت زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی تو ان کو شاید بیل کی آواز زور زور سے دروازہ بھی کھٹ کھٹا دیا بیل بھی کھٹ کھٹا دی کہ وہ آکے ان کی جو ساس تھی ضعیف وہ آکے دروازہ کھولے تو وہ دروازے کے پاس ہی بنا ہوا جو کھڑکی ٹائپ تھی وہ کھڑکی میں آئی ہیں انہوں نے پردہ ہٹایا ہے اپنے گھر والوں کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور پردہ واپس اسی طرح ٹھیک کر دیا جیسے پردہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اندر باہر کوئی دیکھ نہ سکے پردے آپ کر دیتے ہیں کھڑکیوں پر ویسے ہی پردہ اس نے ہٹا کے دیکھا باہر کون ہے اور پردہ اپنی جگہ پہ واپس کر دیا کہ ابھی دروازہ کھول دیں گی انہوں نے ہمیں دیکھ دیا ہے کھڑے 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 چھے سے سات منٹ ہو گئے جب انہوں نے پردہ ہٹانے کے بعد وہ گئی ہیں اور سات منٹ تک دروازہ نہیں کھولا گیا سات کھڑے اس کو کہا بیٹا کھڑکی کھولو جس طریقے بھی اندر جب خدا نہ خاصتہ گر گئی ہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے کیا ہوا ہے کہ وہ دیکھ کے بھی گئی ہیں اور دروازہ نہیں کھول رہی تو اس کے بعد وہ کھڑکی کے راستے مشکلوں سے کھڑکی کے لاک شاک توڑا جیسے بھی کیا کھڑکی کو لکڑی کے کھڑکی ہوتی کیوں کہتے ہیں ہٹایا جیسے کیسے بھی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوئے مین دروازہ بھی کھول دیا جو اندر سے بند تھا اور پورے گھر کے اندر چھان بھی ان کی تو ان کا کہیں پہ نام و نشان بھی نہیں اور پریشانی ہو گئی کہاں گئیں کہیں گر تو نہیں گئیں آوازیں دینا شروع کر دیں ان کے نام سے ان کو پکار رہے اس کمرے میں اس کمرے میں باتروم میں چھت پہ ہر جگہ پہ دیکھ لیا وہ گھر کے اندر کہیں بھی نہیں تھی سب خوف زدہ ہو گئے کیا ہوا کہاں گئیں ابھی تو دیکھا تھا ان کو کرکی سے فون کیا رشتہ داروں کی طرف پریشان ہو کے تو فون اٹھاتے ہی اگلی طرف سے آواز آئی خیریت کیا ہوا ان کو کہا ان کو نام لے کے کہا وہ گھر میں ابھی تھیں لیکن وہ مل نہیں رہی تو انہوں نے کہا مل نہیں رہی کیا مطلب وہ تو میرے پاس ہیں آپ کے پاس کیا مطلب انہوں نے کہا یہ تو کچھ دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ ویل شیئر پہ میرے پاس لے کیا یہ تھی خالہ ساتھ میں دو تین گھنٹے سے میرے پاس ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی کوئی آٹھ دس منٹ پندرہ منٹ پہلے یہاں پہ تھی انہوں نے کہا نہیں بھئی دو تین گھنٹے انہوں نے والے ہیں پورے پراپر ٹائم ہو گیا وہ ادھر ہی بیٹھی ہوئے ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں تو تب ہی وہ جو خاموش چودری صاحب چودری رنایت صاحب بیٹھے تھے تو گھر والے ان کی طرف مخاطب ہوئے جانتے تھے اللہ والے نیک ہیں کہا تو پھر یہ کیا تھا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہا اللہ نے اشارہ دیا ہے پوچھا کیسا اشارہ کہا وہ پردہ نشین ہونے والی ہے اب وہ پردہ کر لیں گی اور ایسا ہی ہوا اللہ نے شاید ان کو اشارہ دیا تھا وہ کیا جھلک تھی وہ جو کھڑکی کے اللہ نے دکھائی جو انہوں نے سمجھ لی اور ان کی کہی ہوئی بات گئی وہ اللہ کی طرف سے انشارہ تو وہ پردہ کر گی اس دنیا سے اور اللہ کو پیاری ہوگی یعنی سے چودری صاحب نے کہا تا ویسا ہی ہوا اور چودری صاحب کے اوپر جب وقت آیا ضعیف ہو گئے تھے کافی بڑے تھے ڈاکٹر آئے حالت بہت خراب تھی ڈاکٹر نے کہا مشکل ہے یہ بچ سکیں ان کی فیملی سب کو بلالیں ان کا آخری ٹائم ہے اب یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اب یہ نہیں بچیں گے دوہدار چار کی یہ بات ہے کافی ضعیف تھے ان کی بڑی بیٹی آگئی سارے آگئے وہ ان کے بیٹے نصراللہ صاحب نصراللہ چودری بھائی کہتے ہیں میں نے والد کو دیکھا حالت نزہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا حالت نزہ کہتے ہیں وہ آخری لمحات آتے ہیں جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو جسم کا انگ انگ پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے آزا سارے کام پناہ شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں حالت نزہ جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا حالت نزہ وہ لمحہ روح والا شروع ہو چکا ہے والد صاحب اللہ کو پیارے ہونے لگے ہیں کہتے ہیں میں نے رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کر دیا اور انتظامات شروع کر دیئے مرنے کے بعد جو انسان کو رخصت کرنے کے لیے انتظامات ہوتے ہیں کفن دفن قبر سفر آخرت کے انتظامات زندگی میں بھی کہیں سفر پہ جاتے ہیں تھا نا گھر والے یا انسان خود اپنا ایک بیگ بناتا ہے اور سفر پہ جاتا ہے سفر آخرت پہ جب جاتے ہیں تو بیگ میں نہیں غسل دے کے سفید کفن میں لٹا کے خدا حفظ کرتے روتی آنکھوں کے ساتھ سسکتی ہچکیوں کے ساتھ مٹی میں روانہ کرتے ہیں گاڑی میں ہوتا ہے نا انسان دنیا کے سفر میں یہ مٹی کے حوالے کر کے کہتے ہیں اللہ کے حوالے تو کہتے ہیں نسول اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے کفن دفن کا انتظار کر رہا ہوں اور ارینجمنٹ کے لیے سوچ رہا ہوں ان کو فون کروں یا ربا جی اللہ کو پیارے ہونے رو بھی رہے ہیں کیفیت ہے نا باہ پہ تکلیف میں ہے رو بھی رہے ہیں آلت نظار چل رہا ہے اور وہیں پہ ان کے ایک دوست تھے پولیس میں تھے وہ بھی ضعیف اور آئے میں رو رہا تھا پوچھا کیا ہوا کہا ابو کا ڈاکٹر نے جواب دیتی ہے اور آخری لمحے چل رہے ہیں اور ان کو گلے لگایا رو پڑے ابھی کہتے ہیں میں رو ہی رہا تھا کہ دیکھا اسی وقت میرے ہٹا ان کو گلے لگا کے تو میں نے دیکھا ان کی آنکھیں عجیب سی اس دوست جو ملے ہیں تو ان کی آنکھیں عجیب سے انداز میں کھلی ہوئی ہیں کی طرف دیکھ رہے ہیں یعنی کہ والد صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے بھی مڑ کے دیکھا تو والد صاحب نے آنکھیں کھول دی تھی وہ شخص جو حالت نظام میں چلا گیا تھا وہ واپس نہیں آتا وہ آنکھیں کھول چکے تھے اور وہیں پہ میں نے لکھا ہے بقیادہ جملہ بڑی بیٹی نے پوچھا بڑی بیٹی بھی جو آ چکی ہے دور سے باپ کو رخصد کرنے کے لیے کہ باپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مرنے والے ہیں اللہ کو پیارے ہونے والے اور وہیں پہ حالت نظام بھی چل رہی ہے جب آنکھیں کھولتے ہیں تو بیٹی پوچھتی ہے دھیانی میں سمجھ نہیں آیا کیا جملہ کہوں اببہ سے کہا اببہ جان کیا سوچ رہے تھے کیا سوچ رہے ہیں آنکھیں کھول دی نا آنکھیں کھول کے ایسے چھت کو دیکھے جا رہے ہیں تو بیٹی کو کچھ سمجھ نہیں آیا خوشی کے لمحات اببہ حضور واپس دنیا میں ہمارے پاس لوٹ ہے جہاں ہم ان کو الودا کرنے والے تھے تو فوراں پوچھ بیٹی اببہ حضور کیا سوچ رہے ہیں آنکھیں کھولی ہیں چھت کی طرف گھور رہے ہیں بیٹی کے سوال پہ چونکیں ہیں اور بیٹی کی طرف کچھ لمحے دیکھا ہے زبان پہ لفظوں کو جو لے کے آئیں ہیں مسکرہات آئی اور جو لفظ لے کے آئیں ہیں مسکرہات نہیں سوری زبان پہ جو لفظوں کو لے کے آئیں ہیں وہ لفظ تھے میں سوچ رہا ہوں اسلام کا غلبہ دنیا میں کب ہوگا میں سوچ رہا ہوں اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں کب ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں وہ جو حالت نزا سے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے اسلام کا غلبہ کب ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں اور اس کے بعد دس سال تک زندہ رہے اس حالت نزا سے جو واپس آئے دس سال تک زندہ رہے ان کی زندگی بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے ایسی کئی دفعہ کھانے پینے کی دل جہا اور ان کو پہنچ بھی گیا کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں پہنچتا ہے مہنڈ میں میں جیسے کھانا بھی بتاتا ہوں تو ان کے جو بیٹے ہیں نصر اللہ صاحب وہ سینئر ہیں کافی عمر ہے ان کی ان کے اندر بھی باپ جیسی عادات ہیں دین کی پھیلانے کے لیے وہ ہر وقت اسی طرح تعلی جس طرح میں نے کہا نا شروع میں نے کہا میری کہانی سنے گا اب کوئی یقین آ جائے گا کہ دین کے لیے جان بھی قربان ہے نصر اللہ صاحب کے اندر یہ والی بات ہے جیسے باپ نے کیا اسی باپ کے بیٹے ہیں میں بہت کچھ سیکھتا ہوں نصر اللہ بھائی سے میں اس لیے کہتا ہوں میری خوشکسمتی ہے میری ان سے رابطہ دین کا بہت کچھ سیکھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکلی ہیں میرے جیسے گناہ گار تو صرف باتوں کی حد تک کہیں وہ پریکٹیکلی دین کی خدمت کریں دین اور دنیا کی اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرتے ہیں اللہ کو بھی راضی کرنے کوشش کرتے ہیں اور محمود صاحب وہ تو بہت ان کی عمر میرے خال میں کوئی ایٹی کے قریب ہے وہ بھی ابھی تک ساری زندگی دین کے لیے انہوں نے بھی وقف کر دیا ابھی تک دین کے لیے کام کر رہے ہیں محمود صاحب نصر اللہ بھائی کے ساتھ کئی دفعہ باتیں کرتے ہوا ان کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں لمبی کہانی ہوگی پھر ان کے بھی واقعات آپ کو سناوں گا کبھی وہ بھی اس طرح کے بندے ہیں کسی کی مدد کے لیے جوانی سے ہی چل پڑتے تھے اب اللہ نے بہت کچھ دیا اب بھی جو کچھ ہے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں جوانی میں ایک دوست کو پیسوں کی ضرورتی اس کی مدد کرنے تھی اس نے کہا تھا میرے پر پیسے نہیں ہے کل میرا آخری ٹیسٹیں فیز جمع نہیں ہوئی اگر کل فیز جمع نہ کرائی تو میں ٹیسٹ نہیں پاس کرسکوں امتیان نہیں دے سکوں گا اور میرا رہ جائے گا تو ادھر ادھر یہ وہ اپنے پیسے ہر طرف سے جو جمع کرسکتے تھے انہیں صلی اللہ صاحب نے جمع کیا ادھر سے مانگے ادھر سے مانگے کہ اس کی فیس ادا کر دوں چار پانچ سو رپیہ اس میں سے کم پڑ رہے والد صاحب سے مانگنے کے لیے پہنچے والد صاحب کمرے میں نہیں تھے وہی والد صاحب کون چودری انائیت اللہ صاحب کمرے میں نہیں تھے دراز کھولی تو ایک لیٹر پڑا تھا اس پہ کچھ لکھا تھا ایسے تھے نہیں والد صاحب سے چیک بک ڈھونڈ رہے تھے کہ میں والد صاحب کو بتا دوں گا ایک امرجنسی ہے اور چیک بک لے کہ میں والد صاحب کے پاس جاؤں گا کہ یہ چیک کار دیجئے مجھے یہ ضرورت ہے تو وہی پہ ایک نظر آئی پارسل اس کے اندر کچھ لکھا ہوا تو اس کو کھولا تو اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے اس میں سے جو مطلوبہ رقم تھی چار پانچ سو واؤنڈ وہ میں نے نکال لیے جمع کی اس لڑکے کو دیا اس نے اپنی فیس جمع کرا دی اور اگلے دن اببہ حضور سے ملاقات ہوئی ان کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کے چیک بک لینے آیا تھا کہ آپ کے پاس آؤں گا آپ سے سائن کروا سکوں چیک چاہیے چار پانچ سو کا تو آپ کی دراز میں سے میں نے کبھی دراز میں پیسے رکھے ہیں تو کہا شاید پھر امی کی ہوں گے امی سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا میرے بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ گھر میں سے کسی کے نہیں تھے دوبارہ پہنچے اس دراز میں کھولا تو کوئی بھی لفافہ نہیں تھا کوئی بھی پیسے نہیں تھے اور چودرین نایج صاحب کیوں ہوتے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں میرے تھے وہ کسی کے نہیں تھے ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات کافی ہوتے ہیں کئی ان کے واقعات اللہ نے خود بخود ان کے کام کر دی ہے میرے سے ایک دفعہ بات کر رہے تو مجھے کوئی مسئلہ بتا رہے تھے اپنا ایسے ایسے مسئلہ ہے مذہر بھئی ایسے ایسے کیا ہے تو میں نے کہا ابھی مجھے ابھی تھوڑ در پہلے میں نے ان سے بات ہوئی تو مجھے یاد کر آ رہے تھے میں نے کہا ہوگا نسلہ بھی آپ کو پتا ہے میں سارا دن لوگوں کے ساتھ لیتا ہوں تو مجھے مسئلہ دیتے ہیں مذہر بھئی یہ یہ مسئلہ ہے کیا کرنا ہے تو کیونکہ میری جب پہلی دفعہ ان سے بات ہوئی تھی میں نے ان کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تو ایک ایسی بات بتائی تھی میں نے کہا تھا بچپن میں آپ کے ساتھ یہ والی بات بھی ہوئی تھی تو وہ میرے فین ہو گئے تھے کہتے ہیں نئی یہ بندہ کو جانتا ہے وہ ایسے جنہوں کو نہیں مانتے لیکن وہ مجھے کہتے ہیں میں مان گیا تھا خود کہتے ہیں کہ نہیں اس بندے کے باس کوئی علم ہے یہ بچپن میں لی بیری بات یا کہتے ہیں مجھے پتا ہے ان کی بیوی کو بھی نہیں پتا صرف ان کو پتا ہے سیسٹر یومنا کو بھی نہیں پتا کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس بندے کو کیسے پتا لگیا تب سے ان کا میرا پیار بڑھ گیا کہ نہیں اس بندے کے باس کوئی علم ہے تو مجھے اپنا ایک مسئلہ بتا رہے تھے تو میں نے ان کو کہا مجھے پتہ لگ گیا اور ایک دم سے کہا کچھ اس طرح کا مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے اسی لمحہ بھی میں نے جملہ نہیں کہا پہلے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے بھی کہا مجھے کچھ محسوس ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں آپ کے بولنے سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کچھ ہو رہا ہے آپ بعد میں بولے ہو لیکن بول پڑے ہو آپ کو کیسے پتہ لگا میں کہا ایک میڈے میں رکھے کچھ ہے اس طرح کی کوئی بات ہویا اور اسی وقت ان کو دھکا پڑا ہے پیچھے سے دھکا پڑا ہے میں کہا ریلیکس کہتے ہیں مجھے دھکا پڑ گیا میں کہا ریلیکس مجھے سمجھ آگئی بس اب ریلیکس ہو جائیں پھر اس کے بعد ریلیکس ہو جائے خیال جو بھی مسئلہ تھا ان کے ساتھ بھی اس طرح کے کافی معاملات ہیں لیکن کھلونا تھا ان کے گھر میں سیل نکالیں تو کھلونا چلتا نہیں اس کھلونا ایک ایسا کھلونا تھا اس کے اندر سیل ڈالیں تو وہ میوزک بجتا تھا اس کا وہ سیل نکال کے پھینک چکے تھے تو کھلونا بجتا رہتا تھا اور رات کو ایک مقصود ٹائم پہ وہ کھلونا جب بجتا تھا تو ایک خوف و حیراز پھیلا دیتا تھا اس کے اندر سیل ہی نہیں ہے وہ کھلونا چل ہی نہیں سکتا لیکن وہ بجتا تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں حل کر دوں گا میں ہونا ہو جائے گا حل تو وہ حل ہو گیا اب بعد جو میں نے کہی انگور آگئے کھانے کی چیزیں آگئے یہ کیا ہوتا ہے میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا جس طرح محمود صاحب ہیں میرے استاد محترم ہیں مطلب میں ابھی بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں روحانیت کے میرے استاد محترم تو ایک اور ہیں وہ تو گم نام ہیں ان کا میں نے آپ کو کہا ہے کبھی زندگی میں نام بھی نہیں بتاؤں گا محمود صاحب کیونکہ میرے ان استادوں میں سے ہیں جن سے میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں نصر اللہ صاحب بھی میرے ان استادوں میں سے ہیں جن سے میں سیکھ رہا ہوں میں بچے سے بھی سیکھتا ہوں سیکھنے کی بات ہو یہ تو علم والے ہیں نصر اللہ صاحب بھی ما شاء اللہ بہت علم والے اتنے بڑے باپ کی بیٹے ہیں محمود صاحب تو ایجڈ ہیں انتو زندگی اسی طرح گزار چکے ہیں جس طرح چودری انعیت اللہ صاحب نے اپنی زندگی اسلام کیلئے وقف کی محمود صاحب ایسے ہی پوری زندگی وقف کر چکے ہیں اور ایٹی ایٹی ٹو کے یئرز کی عمر میں بھی اسی بیاسی سال کی عمر بیبی ابھی تک دین کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا بھی بہت بڑی خوشکسمتی ہے اس لیے میں بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہوں ایسی لوگوں سے جو مجھے دین سکھاتے ہیں اللہ سے پیار سکھاتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار سکھاتے ہیں حقوق العباد جو کرتے بھی ہیں مجھے بھی کہتے ہیں مذہبی حقوق العباد پورے کرنا اور اللہ کی مخلوق کو رازی کرنا اللہ کی عبادت کرنا تو اس سے بڑی اچھی بات فخر کی کیا ہوتی ہے کیسے نیک لوگوں کے میں میرا ملنا ملانا ہے اس لیے میں بھی دین کی اور اللہ کی مخلوق کی بہت زیادہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ کی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے میں جس کا بھی آج تک کام کی ہیں سب کے کام ہوئے ایک بندہ یا بندی ایسا نہیں ملا جس نے مجھے کہا جی میرا کام نہیں ہوا سب کے ہو جاتے ہیں اگر کسی اپنی غلطی کو تائیہ پڑ نہیں رہا تو ایک اور بات ہے آخری بات جو میں نے کہی تھی آپ جب اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں تو جنات کہتے ہیں آپ سے آکے اے ان کی اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے جنات کے اندر کہ یہ اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے یہ کاش ہمیں کوئی کام کہے ہم اس کا کام کر سکے تاکہ ہم اللہ کو کل کہہ سکیں اے اللہ ہم نے تیرے اس بندے کا کام کیا تھا پھر ہم بھی اللہ کے آگے سرخ روح ہو جائیں گے تو جنات بھی اللہ کے آگے سرخ روح ہونے کے لیے انسان کی نیکی کو دیکھ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کسی چلے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ اتنا نیک بندہ ہے کہ اس کا کام کر دیا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو جنات بھی بھاگ بھاگ کے ایسے کام کرتے ہیں تو جب ایسا شخص کہہ نا مجھے انگور کھانے ہیں تو جنات دوسرے ملک سے لے کے آ جاتے ہیں جہاں پہ انگور نہیں ہوں گے وہاں سے انگور لا کے آپ کے پاس رکھ دیں گے کچھ اور چیز کو دل کر رہا ہے تو اٹھا کے آپ کے قریب رکھ دیں گے وجہ جانتے ہیں اللہ کا نیک بندہ ہے ہم نے بھی اللہ کے آگے سرخ روح ہونے اس لیے اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں میں بھی میں یہ راض سے پردہ نہیں اٹھانا چاہ رہا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میں یہ میری وائی دل کرتا ہے آ جاتی ہے چیز اور ہم نے کھائی ہے شکر الحمبللہ یہ ہیں راض کی باتیں تھی دین کی باتیں تھی دین کی نہیں کہیں اصل میں تو یہی ہے اللہ سے پیار کرنا اللہ کو آپ بھگوان جو انعیت اللہ صاحب تھے یا نسولہ صاحبے یہ یہ نہیں کرتے کہ لفظ مسلمان اللہ کا بندہ اس سے پیار کرنا ہے اس کی خیال رکھنا ہے اس کی عزت دینا ہے اس کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس زندگی کے لئے دوسروں کے لئے کام آنا دوسروں کے لئے خوشی میسر کرنا خوشی کے مواقع پیدا کرنا یہ انسانیت ہے سب سے بڑا دین انسانیت جب آپ کا حسن اخلاق ایسا ہو تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ہوں گے تو رستے میں خود بخود چھوڑ دیتا ہوں آپ کے رستے کھول دیتا ہوتا ہوں تو یہ ایک کہانی تھی اور میں اس جمعہ بھی میں نے جس طرح کہا لفظوں میں میں نے ذکر کیا ڈاکٹر مربشر صاحب شاہ صاحب بہت یہ اسی طرح کی ہستے ہیں جن سے میں مل نہیں سکا لیکن میری خواہش اللہ تعالیٰ مجھے ملوائے اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کریں میری ان سے ملاقات ہو اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی تارک بھائی تو ہنگ گریٹ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ان سے رابطے میں ہوتا ہے اور باقی بھی وہاں پہ جتنے لوگ تھے الہاج نسیم عامد نسیم صاحب ان کے ساتھ عرفان لڑکا یہ سارے بہت اچھے تھے ان سے ملنا ملانا تھا بہت خوشی ہوئی لیکن انشاءاللہ دعا کیجئے گا میری ڈاکٹر مربشر صاحب سے سارے خیال لکھئے کہ اپنی آپ کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو میرے اسی ورس اپ کے نمبر پہ 0092-313-66555 00 میں ریپیٹ کر دوں 0092-313-665555 اس پہ آپ بھی اپنی مجھے سٹوری سینڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ وائس میسج میں سٹوری ریکارڈ کر کے بھیجیں یا پھر اگر آپ لکھ کے بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو لکھ کے بھی بھیجیں لیکن آخری لفظ جو آپ کہا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہانی اردو میں لکھ دیں یا سٹوری لکھ دیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب ڈھیر سارے مجھے میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہیں پہ سٹوری یا کہانی تو نہیں لکھا ہوا جہاں پہ سٹوری یا کہانی لکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی میسج کو کول کے نمبر دے کے میں سیو کر لیتا ہوں جیسے آپ کی کہانی کا نمبر آئے گا تو اس کو پروگرام میں شامل کر لوں گا آج کی او سی ایس سے مظہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھیر سارے خیال لکھئے گا خدا حافظ